آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے آپ لوگوں نے اماری جنتہ کو دھوکہ نہیں دیا ہے آپ لوگوں نے گداری کی ہے آپ سے بڑا دیشت روحی نہیں اگر آپ اپنی عوام کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کر سکتے نہ یہ سرکشہ دے پائے نہ یہ سکشہ دے پائے نہ یہ روزگار دے پائے کس بات کا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہاں سے بنے گا اکھنڈ بھارت اگر اسی کروڑ جنتہ اس دیش کی تمہارے فری راشن پہ چل رہی ہے تو تم نے پچھلے دس سال میں کیا ہی کام کیا ہے کہا ہے میرا روزگار کہا ہے میری سکشا ان کا گجرات موڈل اگر یہی کہتا ہے تو نہیں چاہیے ہمیں گجرات کا موڈل نہیں چاہیے ہمیں ایسا فری کا راشن ہمیں ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا افسر چاہیے ہماری جنتہ نے ہماری بھولی جنتہ نے اس لئے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اس لئے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا کہ آپ ہمارے گھر اکھاڑ جائیں اپنی بلڈوزر ہمارے لوگوں کی چھتوں اکھاڑنے کا استعمال کریں اگر یہ سرکار آپ کے سامنے بے شرموں کی طرح بولتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی سرکشہ نہیں کر سکتے تو اس سرکار کو ستہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں تو ساتھیوں اس باری تمیز تہزیب سے نہیں ان سے بڑے کھل کے بات کیجئے اور ان سے پوچھئے گا کہ بھائی اگر اسی کروڑ جنتہ اس دیش کی تمہارے فری راشن پہ چل رہی ہے تو تم نے پچھلے دس سال میں کیا ہی کام کیا ہے کہا ہے میرا روزگار کہا ہے میری سکشہ ساتھیوں دوسرا سوال اسی ہسی کروڑ کی سکیم پر اسی راشن کی فری راشن کی سکیم پر آپ کو دوسرا سوال ان سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی یہ اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راشن باتنے کی قیمت کیا ہے کیونکہ یہ بھی کبھی نہ کبھی آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے دیا جا رہا ہے یہ بھارت کی سرکار کا لیا ہوا کرزہ ہے جو ہمارے لوگوں کو باتا جا رہا ہے راشن کی اور راشن کے روپ میں تو ساتھیوں اس کی قیمت بھی آج نہیں تو کل آپ کے بچوں کو چکا نہیں ہوگی تو ان سے پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے ساتھیوں سرکار کا ڈیٹا کہتا ہے کہ اگر بھارت کی سرکار اسی کروڑ لوگوں کو یہ مفت میں راشن دینے کا کام کر رہی ہے تو اس کی قیمت دو لاکھ کروڑ سے زیادہ ہے ساتھیوں اگر بھارت سرکار کا پیسہ اگر آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ دو لاکھ کروڑ روپیہ ایسے مفت میں راشن میں باتنے میں لگایا جائے گا تو پھر یہاں پہ کونسا ڈیولیپمنٹ ہو رہا ہے اس کا بھی ذرا حساب دینے کا کام آ گیا ہے ساتھیوں اب یہ دو لاکھ کروڑ روپیہ راشن پہ کھرچ رہے ہیں پرتی ایک گھر میں کتنے کا راشن پہنچ جاتا ہے مہینہ پانچ سو ہزار روپیہ پانچ سو ہزار روپیہ کا راشن مہینہ ملے گا ایک سو پچاس روپیہ کا ساتھیوں ہم کہتے ہیں مہنگا سا مہنگا کر لو کر لو تم کرپشن اس میں بھی لے جاؤ ہزار روپیہ کا راشن سال میں چھ ہزار روپیہ سے زیادہ کا راشن نہیں ملتا ہے ہمارے گریب لوگوں کو سال میں چھ ہزار روپیہ سے زیادہ کا راشن نہیں ملتا پرنتو اس کے بدلے آپ سے کیا لوٹا جاتا ہے اگر کلاس پور کی بھی نوکری دے دیتے تو مہینہ پندرہ بیس ہزار روپیہ تو ملتا سال کا ڈھائی لاکھ روپیہ ملتا آپ کو چھ ہزار روپیہ لے کے چھ ہزار روپیہ کا راشن دے کے آپ سے ڈھائی لاکھ روپیہ روٹنے کا کام کرتے ہیں یہ ساتھیوں ان کا گجرات موڈل اگر یہی کہتا ہے تو نہیں چاہیے ہمیں گجرات کا موڈل نہیں چاہیے ہمیں ایسا فری کا راشن ہمیں ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا افسر چاہیے جو ہمارے بابا صاحب دیکھے گئے ہیں ساتھیوں نہ یہ آپ کے بچوں کو سکشہ دے پائے نہ ہمارے لوگوں کو روزگار دے پائے اب آپ کرتے ہیں ان کی سرکشہ کی میں بس ایک لائن بولوں گا میں ان کا ایک پاس کیا ہوا آرڈر آپ کو بتاؤں گا اگر زیادہ بولا تو شاید نراز نہ ہو جائیں یہ لوگ پرنتو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے ساتھیوں ابھی کچھ سمیں پہلے بازشپا کے مکہ منتری جی نے یہاں پر ایک آرڈر پاس کیا آرڈر میں کہا کہ لڑکیوں کو لڑکیوں کو آہ شام کو آٹھ بجے کے بعد سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں کالیجز میں ٹیوشنز لینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں لینے نہیں دیا جائے گا وہ شام کو آٹھ بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ یہاں کی سرکار ان کی سرکشہ کی گارنٹی نہیں لے سکتی ساتھیوں اگر یہ سرکار آپ کے سامنے بے شرموں کی طرح بولتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی سرکشہ نہیں کر سکتے تو اس سرکار کو ستہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں نہ یہ سرکشہ دے پائے نہ یہ سرکشہ دے پائے نہ یہ روزگار دے پائے کس بات کا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہاں سے بنے گا اکھنڈ بھارت جب آپ اپنے لوگوں کو اپنی جنتہ کو سرکشت نہیں رکھ سکے آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے آپ لوگوں نے ہماری جنتہ کو دھوکہ نہیں دیا ہے آپ لوگوں نے گداری کی ہے آپ سے بڑا دیش دروہی نہیں اگر آپ اپنی عوام کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کر سکتے ساتھیوں نہ سرکشہ دے پائے نہ سکشہ دے پائے نہ روزگار دے پائے جن لوگوں کے سر پہ چھت تھی وہ بھی چھین لی یہ سرکار گرف سے بولتی ہے کہ ہماری سرکار تو بلڈوزر کی سرکار ہے ہماری جنتہ نے ہماری بھولی جنتہ نے اس لئے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اس لئے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا کہ آپ ہمارے گھر اکھاڑ جائیں اپنی بلڈوزر ہمارے لوگوں کی چھتوں اکھاڑنے کا استعمال کریں ساتھیوں اگر یہ لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے کہ یہ ایک بیشتی کا ٹیگ ہے بلڈوزر کی سرکار ایک بیشتی کا ٹیگ ہے تو ان کو کوئی گیان دینے کی ضررت نہیں ان سے صرف سوال کرنے ہیں اور اگلی بار یہ آپ لوگوں کے بیچ میں آئے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ ان کے ساتھ کریں گے انہوں نے آپ کے ہاتھ میں کٹورت ہمارے کا کام کیا ہے ساتھیوں اس بار یہ ووٹ مانگنے آئے تو ان کو وہی کھالی کٹورت ہمارے کے واپس بھیج دیجئے گا اب ساتھیوں انہوں نے آپ کو پڑھنے نہیں دیا انہیں نے آپ کو روزگار نہیں دیا ان کی اب مانوادی سوچ سوچئے ان کی پلاننگ سمجھئے جب آپ پڑھیں گے نہیں تو اپنے اتحاس کے بارے میں جانیں گے کیسے جب آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو آپ کو ریزرویشن کہاں سے ملے گا ساتھیوں انہوں نے آپ کے اتحاس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اگر یہ پارلیمنٹ میں آپ کا سمویدان نہیں بدل سکتے تو یہ اس طریقے سے آپ کا بھوشے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھیوں اگر بھینجی نہیں ہوتی اب تک تو یہ ہمیں کب کا مٹا چکے ہوتے موسیقی